ہلو فرنس یہ ویڈیو ہماری ہائپرو تھرمیا سے سمبندیت ہے ہائپرو تھرمیا سے سمبندیت پہلے چھ بھاگوں کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آج ہم اس کے آگے کے بچے ہوئے بھاگوں کے بارے میں بتائیں گے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیس لائک اور سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری اگلی ویڈیو سے وہ جڑے رہے ہیں اس ویڈیو کو ہم ہائپرو تھرمیا کے سیونتھ پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سیونتھ پوائنٹ ہے کرائیو کینیٹک یعنی تھنڈا ہوت چگیسی بیائیام اس بید میں چوٹ گرست بھاگ پر تھنڈی چگیسی دی جاتی ہے یعنی کہ اس میں ورف کا پریوگ ہوتا ہے اس کے پاس جات اس میں سامان نگتی کے لیے اس میں موبمنٹ کرانے کے لیے کچھ بیائیام کرا جاتے ہیں یہ ہمارے موبمنٹ وہیں تک کرا جاتے ہیں وہیں تک ہمارے چوٹ گرست بھاگ کو ہلایا جاتا ہے جہاں تک ہمیں درد کا آواز نہ ہو جیسے ہمیں درد کا آواز ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے اس بیائیام کو بھروک دیا جاتا ہے اس کرا کو تین سے چار بار تک دھوڑایا جاتا ہے اس ویڈی کو کرنے سے چھتی پورت شیگرتہ سے ہوتی ہے اور گھا جلدی بھرتا ہے اور یہ اس پرین کے لیے اچھا ہوتا ہے ایٹھ پوائنٹ ہے کرائیو سٹرچ اس بید میں چوٹ گرست بھاگ کو برف یکت جل میں ڈبوائے جاتا ہے پھر اسے فیلاؤ یعنی اسٹرچ کی حیثت میں لائے جاتا ہے یعنی اس کے مانسپیشیوں کو فیلاؤ کی حیثت میں لائے جاتا ہے نائیتھ پوائنٹ ہے ہمارا کرائیو جل اس بید میں کیا ہوتا ہے اس بید میں چوٹ لگتی ہے اس کے ترنت بات مانسپیشیوں کو آرام دینے کے لیے درد کم کرنے کے لیے اس بید کا پریوک یہ ہوتا ہے اس میں تھنڈے جل کا پریوک چوٹ گرست انگ پر کیا جاتا ہے ٹینتھ پوائنٹ ہے ہمارا آئیس بات یعنی برف یکت اسلان اس میں نام سے ہی پتہ چلتا ہے اس بید میں برف یکت پانی میں کھلاری کے شریر کو دبوائے جاتا ہے یا اس کے چوٹ گرست بھاگ کو برف میں دبوائے جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کائے سونا اس بید میں کیا کرتے ہیں ایک چیمبر ٹائپ کا ہوتا ہے یا یوں کہیں تو کیون ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں مریض کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کے تاروں طرف برف لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے دورہ تھنڈک پہنچائی جاتی ہے یعنی ایک چیمبر میں برف مری ہوئی ہوتی ہے اس کے بیچ میں مریض کو بٹھا دیتے ہیں جو مریض تک اس برف کی تھنڈک مریض تک پہنچ سکتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کائے چیمبر اس بید میں بھی ہم کیون یا چیمبر کا پریوک کرتے ہیں اس کے اندر اس بار برف کی جگہ ایتھائل کلورائیڈ اور میتھین گیس بھرتے ہیں جس کے مادہم سے شریر پر تھنڈک پہنچائی جاتی ہے مطلب چوٹ گرست بھاگ کو تھنڈک کیا جاتا ہے اب ہمارے لاسٹ کے تین پوائنٹ بچے ہیں بھمور اسنان، ویلہ اسنان اور ہارڈرو کلٹر پائک یہ ویدیاں تھنڈے جل اور گرم جل دونوں سے سمبندید ویدیاں ہیں تدہ ہم نے گرم جل سے سمبندید ویدیوں کے بارے میں اسی ٹائپ سے سیم وہی پروسس ہے اس کا تھنڈے جل سے پریوک کی جانے والی ویدیاں ارتات ہم تھنڈے جل سے پریوک اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہم نے اسے گرم جل سے سمبندید ویدیوں کو دھوڑایا تھا آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ ہم ان ویڈیو کو تھنڈے و برف کے پانی سے پریوک کریں گے آج کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا پلیس لائک اور سبکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں جیسے ہماری یہ ویڈیو ان دوستوں تک پہنچیں جیسے اس کی ضرورت ہے جائے ہدن